اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فش فرائی کی ریسپی یعنی کہ فش کو فرائی کرنے کے لیے ہم کون کون سے مسالے بناتے ہیں لگاتے ہیں سارا کچھ آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے تو اس میں ایک چمچ نمک ڈائر لیں گے انکیڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کے بعد ایک چمچ لال مرچ پیسی ہوئی ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک چمچ ہم سوکا دھنیاں ڈالیں گے کٹا ہوا کرش کیا ہوا پیسا ہوا نہیں اور ایک چمچ ہم کٹی ہوئی مرچے لال ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم زیرے کا ڈالیں گے یہ میں ثابت یوز کر رہی ہوں آپ جو ہے پورڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہاف ٹی سپون جو ہے آدھا چائے کا چمچ حلدی کا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ایک چمچ گرم مسالے کا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے اجوین جو ہم اس کے اندر ایک چمچ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ تھوڑا سا بیسن آز بے سکرورت لے لیں گے جو جس میں مسالہ ہمارا ڈیپ ہو جائے اس کے بعد ایک چمچ گارلک پیس یعنی کہ لسن ادرا کا ہم ایک ایک چمچ پیس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہاف جو ہے میں لیمن یوز کر رہی ہوں جو اس کے اندر میں ڈالوں گی اس کا جوس نکالوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر میں ہاف اس لئے یوز کر رہی ہوں مسالے اس لئے کم ہیں کیونکہ میری فش کم ہے فش کے پیسز کم ہیں اس وجہ سے اس کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ مسالہ شیئر کیا جتنی آپ کی فش ہے اس کے مطابق اپنے جو مسالے کو ہے آپ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے لئے سب سے زیادہ آپ پانی کا یوز کریں گے تاکہ آپ کا بیٹر جو ہے آپ کا جو مسالہ ہے وہ ہلکا سا پتلا سا مطلب وہ ٹھیک نہ رہے تاکہ وہ آپ کی فش کے ساتھ اچھے سے لگ جائے اور یہ سب سے سمپل والی ریسپی ہے جو فش فرائے کی ریسپی ہے یعنی کوئک ریسپی ہے آپ بہت آسانی سے جیسے آپ کے مہمان آتے ہیں پٹا پٹا آپ گھر کے مسالوں کے ساتھ اپنے فش کو فرائے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں فش کے ساتھ سارا مسالہ لگا رہی ہوں آپ نے سب پیسز کے ساتھ مسالے کو اچھی طریقے سے ڈالنا ہے لگانا ہے اور فش کو بہت اچھے سے لگانا ہے اور فش کا کوئی ضرور رہنا نہیں چاہیے اور فش کو مسالہ اچھے سے لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے کور کر کے اور سب سے امپورنٹ چیز فرائے ریسپی کے فرائے کیسے کرنا ہے مکم میں ٹھیک فرائے کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے پسکے میں اویل ڈالنا ہے سن فلاور ڈالا ہے آپ اسے سے کچھ ماانت دیر کیسے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اندروں کو چھوک بھی کردیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے فش کو اس کے اندر فرائے کرنے کے لیے ہمیں ٹھیک دیکھ سکتے ہیں میں ہونکہ دیکھ سکتے ہیں سمپل آپ نے فش کو اس سے پ響이죠 کو ویل کے اندر veut اللہ دینا ہے کچھ لوگ ڈیپ فرائے کرتے ہیں وہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ڈیپ فرائے والی نہیں ہے سمپل کم سے آئل میں میں نے بہت کم آئل میں میں اس کو فرائے کر رہی ہوں یعنی کہ اس کی سائٹ کو پھر ہم چینج کریں گے تاکہ وہ دوسری طرف سے بھی پک جائے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور یہ جو ہے بہت کرسپی بن کے تیار ہوگی آپ کے فش کے اندر کوئی بھی پانی کا ذرا نہیں مجود ہوگا آپ بھی اس ریسپی کو میرے ساتھ شیئر کریں اس ساتھ پرائے کریں ضرور آپ کو بھی اس ریسپی کے اندر مزہ آئے گا بہت ہی یمی بن کے یہ تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے دونوں سائٹوں کے ساتھ پکنے کے بعد یہ آپ کے ساتھ فش کی ریسپی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا کلر خوبصورت کلر اس کا آیا ہے اور یہ خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ میں اس ٹائم دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا پلیز 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 آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں میرے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے